بی اے کرنے کے بعد مجبوری کے تحت سیمے اور پاپڑ بیچنے پر مجبور ہے ملوکی بھی نہیں میر رہی اچھا ہزار سفار اس کے کوئی دیتا نہیں ہے جگر جاؤ بھی سی تو پیسا مانگتے ہیں اچھا گھر کبھی تو ایک واقتہ کھانا پڑتا ہے بچوں کو کھلا دیتے ہیں بکھرائے جاتے ہیں میرے گار میں ایک ہی پنگ کھائے ایک ہی بلاف ہے پتیس ہزار گار کا بل آئے پتیس ہزار بے بل آئے جی آپ کا موٹس نیکل تھی وہی بیج کے میں نے میرے بھی بل بڑا لے جی جہاں پر تعلیم ایک معاشرے کو بناتی ہے جہاں پر ایک تعلیم یافتہ نوجوان ملک اور قوم کا سرمایہ ہے آج ہی میرے ساتھ بھی ایک نوجوان موجود ہے جس نے بی اے کرنے کے بعد مجبوری کے تحت سیمے اور پاپڑ بیچنے پر مجبور ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ایک تعلیم جو ہے انسان کا زیور ہونے کے باوجود بھی انسان کو مجبور کر دیتی ہے ہمارے جو ادارے ہیں انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد بھی ان کو روزکار نہیں ملتا اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے کیا نام ہے بھئی آپ مینی ہے پنویر بھئی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو تعلیم بی اے ہے ٹھیک ہے بی اے کرنے کے بعد کیا وجہ بنی کہ آپ پاپڑ بیچنے پر مجبور ہو گئے اگر کے مالی حالات اچھا تین بچے ہیں میرے بغیر کے اتنے حالات نہیں ہیں کہ یہ تعلیم بھی اتنے نہیں ہیں کہ بندہ کچھ کر سکے اس لئے کام کرتا ہے کرنا پڑتا ہے تعلیم تو آپ کی بہت ہے بی اے ہونا بہت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تعلیم ہونے کے بعد نوکریاں نہیں مل رہی کیا وجہ کیا ہے نوکری بھی نہیں مل رہی بغیر سفارش کو کوئی لیتا نہیں ہے اگر جاؤ بھی صحیح تو بیسا مانگتے ہیں اچھا کہتے ہیں اتنے بغیر دے دو جائے یہ کر دو جب وہ کسی سفارش ہو جب مجھے اس کے بغیر نوکری نہیں دی جاتی تو ہم یہی بھی کام کریں گے اور کیا کریں گے بی اے جی بی اے کرنے کے بعد نوجوان پاپڑ بیشنے میں مجبور ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ روز کا کتنا کمال ہے تو یہ پاپڑ بیشنے کے بعد آپ یہی کوئی ہزار بارہ سو اچھا ہزار بارہ سو جس کا ہزار پہ خرچہ ہو اور پندرہ دو سو رپیا گھر کا خرچہ ہو تو پانچ سو اور کہاں سے لیں گے سارا دن محنت کرنا پڑتا ہے پھر یہی کام کریں گے اور کیا کرسے گے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پاپڑ بیج لیو تو ہزار آٹھ سو بارہ سو آپ کمہاتے ہو دن کا تو گھر کا سرکل چل جاتا ہے آپ نے بتایا کہ آپ بیوی بچے بھی ہیں پھر والدین بھی ہیں گھر بھی دیکھنا ہے نہیں مشکل چلتا ہے لیکن پھر بھی چلاتے ہیں گھر کبھی کبھی تو ایک واقتہ کھانا کھانا پڑتا ہے اچھا بچوں کو بچوں کو کھلا دیتے ہیں بکھرائے جاتے ہیں اللہ اکبر بی اے کی تعلیم ہونے کے باوجود بھی اتنی تعلیم ہونے کے باوجود بھی نوجوان جو ہے پاپڑ اور سیمے بیشنے پر مجبور ہیں اچھا یہ سیمے جو بیشنے ہیں آپ زون کی اس کا کیا پروسیجر ہے کیا کس طرح بیشتے ہو اور کمپنی والے آپ کو کیا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کمپنی والے دیتے رہتے ہیں بہت سارہ ساتھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سیمیں سیل کرو بس یہ سیمیں فری ہیں جو کسٹومر کو دینی ہے آپ نی جی یہ سیمیں فری دیتے ہیں آپ کو ایک سن بیچنے پر کتنے پیسے دیتے ہیں زونگ والے ایک سن کا پچاس سو ار کے دے دیتے ہیں کمپنی والے بہت اچھی ہیں ہیں بڑا احساس کرتے ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ سیمیں بھی شیل کریں چلو آپ کا بچوں کا روزکار زیادہ بنجھے گا دن کی کتنی سیمیں بیچ لیتے ہو جو لگ جاتی ہیں تین چار جہ دس بھی لگ جاتی ہیں مطلب کے سیمیں بیچ کے اور پاپڑ بیچ کے اپنا جو ہے سرکل چلا رہے کیا کہنا چاہو گے حکام بالا سے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے اور شباز شریف صاحب سے اور تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا بس مجھے اس میں پڑنا نہیں تھے لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عوام ہے جس کی تعلیم نہیں ہے اس سے تھوڑا ساتھ تعلیم جیاب تھا وہ نوکری کی پیس کس کی جائے کہ لوگ نوکری دیں کسی کو اس کے مالی اچھے کریں اس لوگ ایسی مجبور ہیں ایسے کوئی پاپڑ بیچتے ہیں کوئی سیمیں بیچتے ہیں کوئی جوتے پولس کر رہا ہے کوئی ایسے ہی مانگ رہا ہے کوئی سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے کیسے کر رہا ہے اگر جب تک کمائی بھی نہیں ہوگی جا کر جو بھی نہیں ملے گی تو پھر کریں گے کیا پھر مکان کے قرائے بجلی کا بل بجلی کا بل تو ویسے بھی بہت مہنگیا ہے اچھا میرے گھار میں ایک ہی پنکھا ہے ایک ہی بلاف ہے پتیس ہزار گھار کا بل آئے پتیس ہزار پہ بل آیا جی آپ کا اور پتیس ہزار پہ کا میں کروں گا کیا اللہ بہت موٹر سائیکل تھی وہ بیچ کے میں نے بل بھرا اچھا موٹر سائیکل بیچ کے بل بھرایا پیدل پھرتا ہوں پہلے میں پھیری لگاتا تھا سڑکوں پہ پھرتا رہتا تھا سارا دن وہ بیچ دی پھر پاپڑوں پہ آ گیا یہ تو کمپنی والی کوئی مہر پانی ہے کہ انہ نے مجھے یہ دی نیجی نوجوان جس نے بی اے کے تعلیم حاصل کی اور اس حصول کے لیے حاصل کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھے گا اپنے گھر کا سرکل چلائے گا اور ایک اچھی کمپنی میں نوکری کر کے اپنی زندگی گزارے گا لیکن جو معاملات بنیں وہ بلکل اس کے برعکس بنیں اس بھائی کے پاس ایک موٹسائیکل تھی جس کے اوپر یہ پھیری لگایا کرتے تھے جو اپنا ہونے کی وجہ سے بجلی کا بل بتیس ہزار روپے آ گیا پھر وہ موٹسائیکل بیچ کے انہوں نے بجلی کا بل بھرا کیونکہ بچوں کو پنکھے کے بغیر نہیں مار سکتے ان کا ہی بقول ان کے گھر میں ایک پنکھا اور بلف جلتا ہے اس کے اوپر بھی بتیس ہزار روپے ان کا بل آیا لیکن حکومت پنجاب حکومت پاکستان اس طرح کے لوگوں کا بلکل بھی نہیں سوچتی تعلیم ہونے کے باوجود بھی کیا کرے مجبور ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھی دیکھنا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے والدین کو بھی دیکھنا ہے کہاں تک کریں گے کیا کریں گے اسی طرح کہ اگر نوجوان پاکستان کے اندر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ان کو روزی روٹی کے کوئی ذرائع نہ مل سکے تو اسی طرح یہ پھر تعلیم سے پیچھے ہوتے جائیں گے اسی کے ساتھ اپنے مزوان علی شر جعفری کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے گے ڈبل ایم نیوز اللہ نگے بان پاکستان زندہ ہوا